کسان بھائیوں اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں پیاج کی پھصل کے بارے میں پیاج کی پھصل میں پہلا خاد کب ڈالنا چاہیے اور پہلے خاد میں ہمیں کون کون سے خاد پیاج کی پھصل میں ڈالنا چاہیے اس کے بارے میں آج کے اس ویڈیو میں ہم پوری ریٹیل کے ساتھ میں آپ کو جانکاری دینے والے ہیں کسان بھائیوں اگر آپ پیاج کی کھیتی کرتے ہیں تو اس میں کئی پرکار کے خاد آپ ڈالتے ہیں لیکن آپ کو یہ جانکاری ہونا چاہیے کہ آپ کو کون سے سمائے پر کون سا خاد اپنی پیاج کی فصل میں ڈالنا چاہیے اگر آپ صحیح سمائے پر صحیح خاد اپنی پیاج کی فصل میں ڈالتے ہیں تو آپ کی پیاج کی گروت بھی بڑی ہوتی ہے اور پیداوار بھی بڑی نکلتی ہے تو آپ اس ویڈیو میں جانیں گے کہ پہلا خاد پیاج کی فصل میں کب ڈالا جاتا ہے اور پہلے خاد میں کون کون سے خاد آپ پیاج پھسل میں ڈال سکتے ہیں پوری جانکاری کے لیے ویڈیو کو شروع سے لے کر انتے تک ضرور دیکھے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا کسان بھائیوں بات کرتے ہیں پیاج کے بارے میں تو پیاج کی پھسل جب شروعاتی اسٹیج میں رہتی ہے مطلب تیس سے چالیس دن کے انترال میں جب پیاج کی پھسل رہتی ہے تو اس سمائے پر اس کی وانسپتی گروت ہوتی ہے اور اس سمائے پر نائٹو جن فاسپورس پوٹاس چنک اور سل پر ان پوسکتوں کی سب سے زیادہ جورت ہوتی ہے تو اب یہ ہے پوسکت تو آپ اپنی پیاج کی پھسل میں تیس سے چالیس دن کے عوستہ میں جرور دیں اب ان کی پورتی کے لیے آپ کون کون سے کھار ڈال سکتے ہیں تو اس کے بارے میں ویستار سے بات کرتے ہیں تو کسان بھائیوں سب سے پہلے ہم بات کریں گے نائٹو جن کی پورتی کے بارے میں کیونکہ سروات میں پیاج پھسل کو اچھی گروت کے لیے پلہ پن کو دور کرنے کے لیے نائٹو جن کی سب سے زیادہ جورت ہوتی ہے تو نائٹو جن کی پورتی کے لیے آپ کو اس میں ڈالنا چاہیے یوریا خات یوریا خات تیس سے چالیس کلو گرام پرتی اکڑ کے حساب سے آپ کو ڈالنا چاہیے اس میں اپستیت نائٹو جن پیاج پھسل میں کلورو پل کے مہاترہ کو بڑھاتی ہے اور جو پیاج کے پتیاں پیلی پڑتی ہے ان پتیوں کو پھر سے ہری بری کر دیتی ہے اب یوریا کی بات ہوئی یوریا کے ساتھ میں آپ کو لینا ہے اپکو کمپنی کی ساگریقہ کسان بھائی جو ساگریقہ میں لگ بگ سبی پرکار کے پوسکتر تو کاربوہیڈریٹ بیٹامینز اینجائم سبی پرکار کے پوسکتر تو پہ جاتے ہیں جو آپ کی پیاج پسل میں ہر ایک استطیق میں اس کو مجبوطی دیتے ہیں پیلا پن سے لے کر اس کی جو روکی ہوئی گروت ہوتی ہے اس گروت کو بھی ٹھیک کرتے ہیں اچھی گروت پر آپ کی پیاج پسل پیاج پسل کو لا دیتے ہیں اور پیلا پن کو دور کر دیتے ہیں جڑوں کا کافی اچھی طریقے سے وکاس کر دیتے ہیں تو آپ کو اپکو کمپنی کی ساگریقہ دس کلوگرام پرتی اکڑ کے حساب سے لینا چاہیے ان کے ساتھ میں لینا ہے آپ کو دو کلوگرام ہومک ایسید کسان بھائیوں ہومک ایسید خاص طور پر جڑوں کیلئے آتا ہے تو آپ کو ان کے ساتھ میں دو کلوگرام پرتی اکڑ کے حساب سے ہومک ایسید بھی لینا چاہیے کسان بھائیوں اگر آپ کچھ اور ہی ان کے ساتھ میں مکس کرنا چاہتے ہیں تو آپ مائکورائجہ لے سکتے ہیں اگر آپ مائکورائجہ نہیں بھی لیتے ہیں تو بھی کوئی دکت نہیں ہے پر اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو مائکورائجہ بھی لے سکتے ہیں مائکورائجہ اور ہومک ایسید دونوں مٹی میں جڑوں کی وکاس کے لئے کام کرتی ہے لیکن اگر آپ مائیکو رائجہ ڈالتے ہیں تو اسے آپ کو اور بہتر ریجلٹ ملتے ہیں تو آپ چار کلوگرام پرتی اکڑ کے حساب سے مائیکو رائجہ بھی لے سکتے ہیں ہیومی کیسڈ کے بارے میں اگر میں بتاؤں تو ہیومی کیسڈ کیا کرتا ہے کہ مٹی کو بربوری بناتا ہے اور اس کو تھوڑی ملائم بنا دیتا ہے جس سے جڑے جمین کے اندر زیادہ پھیلتی ہے اور پودے کو زیادہ بوجن ملتا ہے تو آپ یہ چیزیں ایک ساتھ میں مکس کر سکتے ہیں اور اگر آپ کی پیاج پسل میں سروات میں جڑوں میں کیڑے لگ رہے ہیں تو آپ ان کے ساتھ میں باہر کمپنی کا جو ریجنٹ آتا ہے فپرونیل جس میں پائے جاتا ہے وہ لے سکتے ہیں یا پھر آپ کاربو فیورون بھی ان کے ساتھ میں مکس کر سکتے ہیں تین تین کلوگرام پرتی اکڑ کے حساب سے آپ یا تو ریجنٹ لے یا پھر کاربو فیورون لے تین کلوگرام پرتی اکڑ کے حساب سے آپ ان کے ساتھ میں مکس کر سکتے ہیں اور یہ خات آپ پہلے ڈوج میں جرور ڈالے گا آپ کی پیاج کی پسل سروات سے ہی کافی اچھک گروت پر چلنے لگ جائے گی تو یہ ہے تھی کچھ مہتپون جانکاری تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو جانکاری پسند آئی ہے تو لائک جرور کیجئے اور چینل کو سبسکراب جرور کیجئے کیونکہ یہ تو پہلے کھار کے بارے میں جان کر رہی تھی آنے والے سمجھ میں ہم سروات سے لاشٹ تک جو کھار ڈالے جاتے ہیں ان کے بارے میں آپ تک جان کر رہے ہیں پہنچ جاتے رہیں گے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے دھنیوات جائے جوان جائے کسان